یمپی کے چھترپور میں ڈیڑھ سال کی بچی کا ریسکیو بوربیل میں تیرہ فیٹ نیچے فسی بچی کو بچایا دس گھنٹے بعد ملی کامیابی نمسکار میں ہوں سیمان کس باہا اور آپ دیکھ رہے ہیں تا خبردار نیو مدد پدیس کے چھترپور میں اسی فٹ گہرے بوربیل میں گری پندرہ مہینے کے دبیانسی کو آخر کار دس گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد سرچت نکال لیا گیا بوربیل میں تیرہ فیٹ نیچے گہرائی میں فسی دبیانسی کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن گروبار دو پہر ساڑھے تین بجے سے راس بارہ بچ کے سیتالیس منٹ تک چلا اسے نکالنے کے لیے پولیس ایس ڈی ای آر ایف کے ساتھ ہی سینہ کے جبان بینا رکے لگتار کوسس کرتے رہے آخر کار محنت رنگ لائی اور بوربیل سے دبیانسی کو باہر نکال لیا گیا دبیانسی کو باہر آتا دیکھ وہاں موجود گھر چلائی دبیانسی تم جیت گئی ماں کی آنکھوں میں خسی کے آنسوچھ لگائے حادثہ چھترپور میں گروبار دو پہر کو ہوا جب دونی نوگاؤں میں پندرہ مہینے کی دبیانسی کسواہا اپنے ہی کھیت پر کھلے بڑے بوربیل میں گر گئی حادثہ دو پہر ایک بجے ہوا جب وہ ایماں رام سکھی اور اپنی دو بڑی بہنوں کے ساتھ کھیت پر گئی ہوئی تھی ماں کھیت میں پانی لگانے لگی اور تینوں بچی کھیلنے میں لگ گئے کھیلتے کھیلتے بچی بوربیل میں گر گئی دو پہر ساڑھے تین بجے تک پرساسن نے آکر رسکیو آپریسن شروع کر آیا کلیکٹر اور اسپی سمیت تمام افسر موقع پر پہنچ گئے ایسڈی ای آر ایف کے ساتھ ہی سینہ کی مدد لی گئی اور رسکیو آپریسن کامیاب رہا معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے جلہ پرساسن نے ایسڈی ای آر ایف اسٹیٹ ڈیجاشٹر ایمرجنسی ریسپونس فورس کے دل کو گوالیر سے بلایا نگاؤں چھابنی میں سندیز بھیجبا کر آرمی سے مدد لی گئی ساتھ ہی ہومگارڈ چھترپور کی ٹیم بھی گھٹ نئے اس طل پر پہنچی رسکیو ٹیم نے بوربیل سے قریب دس فٹ کی دوری پر سمانانتر گڑھا کھودنا سروع کیا یہ کام ساڑھے سات بجے تک چلا ٹیم نے قریب 18 فٹ گہرہ گدھا کھودا اس کے بعد بچی کے پاس جانے کے لیے سرنگ بنانے کا کام سروع ہوا قریب 4 فٹ تک تو پہلے ڈل مسین کے جریعے کھدائی کی گئی اس کے بعد مٹی دھسنے کے ڈر سے کھدال اور ہاتھ سے مٹی کے ہٹانے کا کام سروع کیا گیا جو رات کو قریب 9 بجے تک چلا ہوتو میں پولیس عدیقاری دکھ رہے ہیں بولتے ہوئے کہ جبیان سی تم ٹھیک تو ہو نا رات ساڑھے 9 بجے ٹیم کو لگا کہ ٹینل کی دیسہ گلت ہو رہی ہے اس کے چلتے ٹیم نے پھر سے صحیح دیسہ میں کھدائی سروع کی رات قریب 12-47 بجے تک ٹیم بچی کے پاس پہنچ گئی اور اسے سرچت باہر نکال لیا اس دوران بچی کو سرچت رکھنے کے لیے لگاتار آکسیجن کی سپلائی جاری رکھی گئی اس کے علاوہ ماں سے بات کروانے کے ساتھ ہی اس پر کیمرے سے نظر بھی رکھی جا رہی تھی یہ فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سی سی ٹی وی میں دیبیانسی کی حلچل دکھ رہی ہے دیکھئے یہ فوٹو ماں رام سکھی نے بتایا کہ تینوں بیٹیوں کو لے کر کھیت پر گئی ہوئی تھی قریب ساڑھے 3 بجے چھوٹی بیٹی بوربل میں گر گئی میں بوربل کے پاس پہنچی تو اس کے رونے کی آواز سنائی دی اس کے بعد میں نے تتکال آس پاس والوں کو بتایا سرپنچ کو بھی فون کروایا انہوں نے پولیس سہیت ان سبھی کو کال کیا رسکیو کے دوران میں نے بیٹی سے بات کی میں نے کہا دیبیانسی تو اچھی تو ہے نا اس نے کہا ہم امی آ جاؤ ہاتھ سے کی جانکاری ملتے ہی موقع پر بڑی سنکھیا میں گرامین پہنچے تھے بچی کے بوربل میں گرنے سے سبھی بڑی ادھکاری بھی موقع پر پہنچے ہوئے تھے آپ کو بتا تھے پریوار میں تین بیٹیاں ہیں جس میں دیبیانسی سب سے چھوٹی بیٹی ہے رام سکھی اور راجند کسوہا کے تین بیٹیاں ہیں دیبیانسی اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہے سب سے بڑی بیٹی مایا چھ سال کی ہے دوسری بیٹی تین سال کی نینسی ہے چھترپور کلیکٹر سندیب جی آر نے کہا رسکیو آپریشن سفل رہا بچی کو ہم نے سرچید باہا نکال لیا ہے موقع پر موجود ایڈوانس لائیڈ سپورٹ ایمبولین سے بچی کا چکپ کروا کر اسپطال بھیجوالا گیا ہے رسکیو آپریشن کے دوران پورے سمیں ایس ڈی ایمبی نے دیوے دی تحصیل دار سنیتہ سہانے ایس ڈی او پی کمال کمار جین نگاہ تھانا پرباری دیپکی آدھا سمیت بھاری پولیس بل موقع پر موجود رہے ادھک جانکاری کے لیے دیکھتے رہی دا خبردار نیوز تب تک کے لیے دھنوات